موسم خوشکبار وقفے وقفے سے بادل برستے رہیں گے محکمہ موسمیات کی پیش گوئی شہر میں کرونا کے مریضوں کی اتعداد پانچ سو بائیس تک جا پہنچی جناس مطال کی نرس اور اس کی والدہ بھی متاثر صوبے میں متاثرہ مریضوں کی اتعداد تین ہزار دو سو اکیام میں ہو گئی وزیرالہ پنجاب شیخ خفورہ چلے گئے ناروال بھی جائیں گے کرونا کی روک تھام سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیں گے اسمان بوزدار کرنٹینہ مراکز میں مریضوں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں کا مجاہدہ کریں گے انہوں نے ایک ہلپ لائن شروع کی ہے جس ہلپ لائن کا نمبر ہے آپ کسی وقت فون کر کے اس ہلپ لائن سے اپنی ہلپ لے سکتے ہیں جو آپ کو ذہنی دباؤ کا آپ شکار ہیں آپ اس ہلپ لائن پہ لے کے اور وہ آپ کو تسلی بخش جواب دیں گے جو آپ کو ذہن کا سکون بھی دے گا صوبائی وزیر صحت نے کرونا صحت مشاورتی ہلپ لائن کا ہفتہ تاہ کر دیا یا اپنے راشت کہتے ہیں مفت ہلپ لائن سرویس پیر سے ہفتہ تک صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک دستیاب ہو گی ڈاکٹر جو طبی عمدے کے لیے حفاظتی سامان کی ادم فراہمی جی ایچے کی بھوک اڑتال گرینڈ ہیلتھ آلائنس پنجاب کے عراقین کو سیکیٹیریٹ میں بند کر دیا گیا کورونا کنٹرول ہونے کے بجائے پھیلنے لگا حکومت نے طبی عملے کو حفاظتی سامان نہیں دیا نون لیگ بھی جی ایچے کی ہمعواز سامان کی فراہمی کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع چیس سیکیٹری پنجاب آزم سلیمان خان کی زیرستدارت اجلاس کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے علاج موالجے کی سہولیات اور عدویات کی قیمتوں کا جائزہ لیا مزیریالہ کی زیرستدارت کا بینہ کمیٹی کا اجلاس کورونا مریضوں کا علاج کرنے والے طبی عملے کو ایک ماہ کی اضافی تنخواہ دینے کا فیصلہ مہم میں شہید ہونے والوں کے ورسہ کو شہید پیکج دیا جائے گا پانچ سو پچیس پریزنرز کا اور سٹاف کا ٹیسٹ کروایا جن میں سے ساٹھ لوگ جن سے ہیں وہ پازیٹیو نکلے ہم نے امیجیٹلی پروٹیکٹیو میجرز لیے ان کی ٹیٹمنٹ کرائی یہ ایک جائنٹ ٹیم تھی کہ پریزنرز کو سٹیٹلی آئیسولیشن میں رکھنا ان کی ڈائیٹ کا خیار رکھنا ان کی میڈیسن کا خیار رکھنا اور سٹاف کو کریڈٹ جاتا ہے کیم جیل میں سینتیس قیدیوں کا دوبارہ کرونا ٹیسٹ قیدیوں کی ڈیکنفرمیشن رپورٹ نیگٹیو آئی آئی جی جیل کے مطابق حفاظتی تدابیر کے تحت قیدی کرنٹینہ میں ہی رہیں گے شہر میں جزوی لانگڈاؤن سرکاری دفاتر تامیراتی سنت آئی ٹی کمپنیز الیکٹریشن ورکشاپ درزی دھوبی سمیت مختلف دکانیں کھل گئی مفلوج زندگی لوٹنے لگی زائیورن میں لاؤگڈاؤن کو شہریوں نے نظر انداز کر دیا مکینوں نے لاؤگڈاؤن کے باوجود شہر میں دکانیں کھول لیں تبلیغی مرکز کے بعد مقامی تاجر میں بھی وائرس کی تزدیق سپیکر پنجاب اسمبلی کی زیر استدارت پارلیمانی کمیٹری کا اجلاس پی ٹی آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کے ارکان کی شرکت پرویز اللہی بولے پنجاب میں ٹیسٹنگ صلاحیت بڑھانا خوش آئند ہے مشکل گھڑی میں ریائیتی پیکج وقت کی ضرورت ہے وفاقی حکومت کے تاریخی ریائیتی پیکج پر خراج اتحسین پیش کرنے کی قرارداد جمع رکم پنجاب اسمبلی مومنہ وحیب نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی پنجاب حکومت کا رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے احسن اقدام مستق خاندانوں کو براہ داست امداد دینے کی منظوری کرونا کے پیش نظر رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ کرونا وائرس کو روکنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے تازہ بشارت کا کہنا ہے کہ تاجران کے حوالے سے سفارشات تیار کر لی گئی ہے مساجد کے حوالے سے علمہ کرام کو بھی اعتماد میں لیں گے حکومت رمضان مبارک میں ہفتے میں تین روز دکانیں کھولنے کی اجازت دیں انجمن تاجران ریڈی میٹ گارمنٹس کا مطالبہ کہا دکانیں نہ کھنیں تو بہت نقصان ہوگا لاہور شیمبر آف کارمنٹس میں شاہ علم مارک کے اہدتاروں کا اجلاس حکومت سے دکانیں شام چھے بجے تک کھولنے کی اجازت مانگی ٹیکس میں ریلیف کا بھی مطالبہ سینئر صوبائی وزیر سے فلور میلز اسوسییشن کے وفد کی ملاقات وفد کو تحفظات دور کرنے کی یکیندہانی عبدالعلیم خان کی میلز مالکان سے رمضان میں آٹا سستہ کرنے کی اپیر کرونا کے باعث حالات مشکل ہیں جبکہ پاکستان کے حالات امریکہ برطانیہ یورپ سے بہتر ہیں گیورنر پنجاب کا خطاب کہا بیت المال کے ذریعے پچاس ہزار افراد کو امداد دی جائے گی مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف آج دوبارہ طلب مطلوبہ ریکارڈ کے حملہ ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم وزیرت حوانائی کی زیرستدارت اجلاس لاؤگڈاؤن میں بجلی کے استعمال میں اضافے کے پیش نظر محکمانہ تیاری کا جائزہ اختر ملک بولے بلا تاتل بجلی کے فراہی یقینی بنائیں گے شجاعت حسین کا بلانہ حفیظ جلندری سے رابطہ احتیاطی تدابیر کے تحت مساجد کھولنے کے مطالبے کی ہمائت کہا اکبرانوں کو ایسے فیصلے کرنا چاہیے جو قابل عمل ہو پولیس حکام سے علماء کرام کے وفد کی ملاقات نماز جمعہ کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل درامت پر اتفاق نماز جمعہ کے اجتماعات میں کم سے کم نمازوں کیوں شریک کرنے کا فیصلہ مکینوں کو کرونا سے محفوظ بنانے کے لیے ویلنشیا ٹاؤن انتظامیہ متحرک سوسائٹی کے گیارہ گیٹس بند کر دیئے صرف دو سے داخلے کی اجازت سوسائٹی منجمنٹ کمیٹی رہائشوں کا تحافظ یقینی بنانے کے لیے پورا زمین سی سی پیو کے احساس کفالت مرکز کارانتینہ سینٹریس کے دورے جل فکار حمید نے مراکس پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ہے اہلکاروں کو حفاظتی سامان استعمال کرنے کی ہدا ہے جل انتظامیہ دفعہ 144 پر عمل درامت کروانے کے لیے سرگرن اسسسنٹ کمیشنر مارلر ٹاؤن زشان نسرولہ رانشاہ کا فیروز پر روڈ کا دورہ غیر قانونی طور پر کھلنے والی دکانیں بند کروا دیئے پولیس ناکے ہٹانے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اس سمبلی میں جمعا قرارداد نولی کی رکن رہت افضا نے جمع کروائی ناکوں کے باعث سے رشت میں اضافہ ہو رہا ہے قرارداد کا مطلب کرونا سے بچاؤ ضروری ہے سرویسز کے بعد جنہ اسپطال میں بھی ڈس انفیکشن ٹانل گیٹ نصب کر دیا گئے مریض ڈس انفیکشن ٹانل گیٹ سے گزر کر اسپطال میں داخل ہوں گے چیف آفیسر میٹرو پولیٹین کی زیر استدارت تدفین کمیٹی کا اجلاس ریسکیو کے ساتھ کام کے لیے نورپنی کمیٹی قائم کر دی تدفین پر معمور حملے کے لیے حفاظت ایکیٹس پہننا لازمی کر آ مریض کے مرنے کے بعد کرونا وارس زندہ نہیں رہتا کرونا سے جانبہ افراد کے آخری رسومات میں شرکت کی اجازت دی جائے رقصانہ کاؤسر کی پنجاب سمبلی میں قرار دار عرف پال انتظامیہ اور پولیس کا نوخہ کارنامہ اتلام آباد میں قتل ہونے والا پروپٹی ڈیلر کرونا کا مریض قرار دے کر خود تدفین کر دی برسہ سراپہ احتجاج پولیس پر قاتلوں کی پشت پناہی کا الزام مورڈل ٹاؤن میں تیز رفتار ڈمپر نے نوجوان کو کچل ڈالا لاہور رنگ نے حادثے کی فوٹیج حاصل کر لی تیز رفتار ڈمپر کا ڈرائیور نوجوان کو کچلنے کے بعد موقع سے بہ آسانی فرار ہو گیا آئی جی ریلوے کیپٹرن ریٹائرڈ عارف نواز خان نے چارج سنبھال لیا ڈی آئی جی ہیڈکوارٹرز نے استقبال کیا بریفنگ دی عارف نواز بولے ریلوے پولیس میں بہتری لائیں گے وزیر مادنیات کی تربیتی تیارے کے حادثے میں شہید لیٹننٹ فیضان کے گھر آمد حافظ امار یاسر کا نوہیکین سے اظہار تازیت کہا پاک فوج کے سپوتوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا فلمی دنیا کے سینئر ادھاکار اسد بخاری کی رسمیں سوئن فلم انڈسٹری سے وابستہ ادھاکاروں سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت فرہم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا فاتح اور پنان خانی ڈی جی پی آر پنجاب اسلم دوگر کی سالگیرہ آج منائی جا رہی ہے دوستوں اور حباب کی جانب سے مبارک بات نیک تمنہوں کا اظہار اور کبرڈی ورلڈ کپ فائنل کے ہیرو ملک بنیامین کی لوگ ڈاؤن میں بھی خود کو فٹ سٹنے کے لیے جتن اکھارا اور جم بند ہونے پر نوجوان کھلاری کی سرسبز کھیتوں میں سخت سیننگ